مسیح سوکر عظیم جلی اللہ میں آپ کی اسلامتی ہو آج میں آپ کے ساتھ ایک خاص ووٹس ایپ میسج کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ ایک خاتون ہے جن کا نام ہے سسٹر ایسٹر یاکوب انہوں نے اپنے کسی ووٹس ایپ پر خدمت کرنے والے ہنی پرویز بھائی کا ذکر کیا اور انہوں نے اس میں کہا کہ مجھے یہ خداون نے رویا بکشی ہے یا نبوت بکشی ہے یا پیغام بکشا ہے جو چند سال پہلے بھی خدا نے دیا تھا اور اب دوبارہ خدا نے دیا ہے اور میں نے اپنے بھائی ہنی پرویز کی اجازت سے اب اس پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ پندرہ اپرل کے بعد دنیا میں اندھیرہ ہو جائے گا اور یہ تین دن تک اندھیرہ رہے گا دوپیر کے وقت سورج تاریخ ہو جائے گا اور وہ جو تاریخی ہیں اس کی وجہ سے ساری طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہو جائے گا کیونکہ پوری دنیا جو ہے وہ مصر کی طرح گناہ آلود ہو گیا مصر کے بیچ میں جادو گری تھی وچ کرافٹ تھا پتہ نہیں کیا کیا باتیں وہ ہیں جو گنوا دیتی ہیں میں جب اس آڈیو کو سن رہا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ ہماری جو بہن ہے اس کا علم بہت کم ہے اس نے ایک آموس کی نبوت کو اٹھایا اور اس کی اپنے طریقے سے تشریح کر دی تین دنوں کا ذکر نہ آموس کرتا ہے اور نہ کئی اور ہے یہ البتہ ضرور ہے کہ دنیا کی تاریخ میں بے شمار ایسے واقعات ہوئے جب دن کو سورج گرہن لگا اور دن میں تاریخی ہو گئی ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ ہم نے اپنے درمیان ایسا ہوتے ہوئے دیکھا لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جب بھی سورج گرہن لگے گا تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اب مسیح سو قیامت آنے والی ہے لیکن میں یہ بات سوچ کے حیران تھا میں جب اس پوری آوڈیو کو سن رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ یہ تو کہتی ہیں کہ تاریخی ہو جائے گی تاریخی رہے گی بدرویں آ جائیں گی پتہ نہیں کون کونسی جو مخلوقات ہے وہ آ جائے گی وہ آپ پہ حملہ کرے گی آپ نے اس تاریخی میں بھی اپنے شیشوں کے اوپر کالے رنگ کے پلاسٹک چڑھا لینا ہے اپنے گھروں میں کھانا جمع کر لینا ہے اپنے لئے تیاری کر لینا ہے کینڈلز لگا لینا ہے سب کچھ کر لینا ہے بھئی یہ تیاری ہو کیوں رہی ہے صرف تین دن کے لیے جب ہم کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں سورج کے تاریخ ہو جانے کا جو واقعہ ہے یا سورج کے تاریخ ہو جانے کے بارے میں جب ہم کتاب مقدس میں سے پڑھتے ہیں تو جتنے بھی حوالے ہمیں ملتے ہیں چاہے وہ مطی کی انجیل چوبیس میں باپ انتیس میں آئیت ہو چاہے وہ مرکس کی انجیل تیرہوں باپ چوبیس میں آئیت ہو چاہے وہ عمال اس کا دوسرا باپ بیس میں آئیت ہو چاہے وہ مکاشوہ کے دو حوالہ جات ہو جس میں سورج کے تاریخ ہو جانے کا ذکر ہے تو ان کا صرف تین دن تک یہ حالات رہنے کا ذکر نہیں ہے بلکہ وہ تاریخی جو ہے وہ مسیح خدا ان کی دوسری آمد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ جب یہ سب کچھ ہوگا تو اس کے بعد مسیح سو کی آمد جو ہے وہ نزدیک ہے یا ان واقعات کا آغاز ہو جائے گا جن کو مکاشوہ میں پڑھتے ہیں اور اناجیل میں پڑھتے ہیں لیکن میں جب آج کل پینک دیکھتا ہوں آج صبح میرے گھر میں جو خاتون ہماری مددگار ہے جو گھر کے کام کرتی ہیں اس نے کہا کہ یونہ آباد کے لوگ تو اپنے لیے خوراک جمع کر رہے ہیں تو میں احران رہ گیا ہمیں کہا کیا مزاک ہے کہ ایک واتس ایپ میں سے جو کس نے بھیجا کب بھیجا کہاں سے بھیجا کون ہے وہ خاتون ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ خاتون بھی ہے یا نہیں کیونکہ آج کل تو ایسے ایسے فلٹرز آ گئے ہیں کہ آپ مرد کی آواز کو عورت کی آواز میں عورت کی آواز کو مرد کی آواز میں کنویٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے اس میسیج کو دھڑا 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 واتس ایپ کرنا شروع کر دیا پھیلانا شروع کر دیا تاکہ یہ ہر ایک تک پہنچ جائے یہ مزاک نہیں ہے مزاک مزاک لوگوں کے مستقبل کا فیصلہ کرتا ہے اس لیے ایک دوسرے کو ڈرانے کی سعادت سے آزادی حاصل کریں ہمیں ایک دوسرے کو ڈرانا نہیں ہے ایک دوسرے کو تیار ضرور کرنا ہے بہت سال پہلے سائی وال میں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک جماعت نے کہا کہ ہمیں پتہ چل گیا مسیح نے کب آنا انہوں نے سب کچھ بیج دیا تیاری کر لیے سفیت جمع پیل لیے یہاں تک کہ درختوں پہ بھی چڑ گئے کہ اب مسیح آئے گا اور ہم اڑ کے اس کے پاس چلے جائیں گے لیکن مسیح تو نہیں آیا لیکن پولیس آگئی پولیس نے ڈنڈے مار مار کے ان کو درختوں سے اتارا کیونکہ ان میں سے ایک خاتون تھی جو کسی اور شخص کی بیوی تھی جو اس گروپ کا حصہ نہیں تھا اس نے جا کے تھانے میں رپورٹ کر دی کہ بھئی وہ مسیح کے پاس اس کی بادشاہت میں میری بھی بیوی کو لے کے جا رہے ہیں اور پھر پولیس نے آ کے وہاں ڈنڈے مار مار کے انہیں اتارا اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں ماضی میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں جی فلان جگہ پہ یہ ہو گیا فلان جگہ پہ یہ ہو گیا اور بائبل میں کئی مرتبہ یہ کہا گیا ہے کہ ایسی باتیں ہوں گی لیکن ہمیں ان باتوں پہ اعتماد نہیں کرنا ہمیں ان کو شیئر نہیں کرنا واتس ایپ واتس ایپ کھیل کھیل کے ان چیزوں کو پھیلانا نہیں بلکہ ہمیں سوچنا ہے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں کیا وہ درست ہے جو بات ہم کر رہے ہیں کیا وہ کلام مقدس کے مطابق ہے اگر تو وہ کلام مقدس کے مطابق ہے تو اس کو واتس ایپ کریں شیئر کریں یوٹیوب پہ لگائیں فیس بک پہ لگائیں انسٹاگرام پہ لگائیں کسی بھی طریقے سے دوسروں تک پہنچائیں اس طرح کے جو ایک دوسرے کو ڈرانے والے جو پیغامات ہیں ان کو ایک دوسرے تک پہنچانے سے بچیں لوگوں کو ڈرانا کوئی تنی اچھی عادت نہیں ہے لوگوں کو خوف صدا کرنا کوئی تنی اچھی عادت نہیں لیکن کلام میں سے درست تعلیم پھیلانا بہت ضروری ہے میں حیران تھا کہ ایک طرح بہن کہہ رہی تھی کہ پوری دنیا میں تین دن تک ہندھیرہ ہو جائے گا اور دوسری طرح کہہ رہی تھی کہ اپنے جو شیشیں ہیں ان کے اوپر کالے رنگ کا شوپر چڑھانے جب کچھ دروازہ کھڑکا ہے تو کسی کو اندر نہ آنے دے تقریباً چھ سال پہلے ایک فلم آئی تھی جس کا نام تھا Three Days of Darkness اس فلم کا ٹریلر آپ یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں آپ کو مل جائے گا اور جب آپ اس ٹریلر کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بہن جو کچھ بیان کر رہی ہیں یہ سب کچھ اس ٹریلر کو دیکھ کے بیان کر رہی ہیں کیونکہ جتنی بھی آپ کو احتیاطیں بتا رہی ہیں آپ کو کریں کینڈل رکھیں کینڈل رکھیں کینڈل رکھیں کیونکہ کینڈل اس ٹریلر میں لوگوں کو جلاتے ہوئے دکھایا گیا اور انہوں نے صرف وہاں سے لے کر اس بات کو پھیلا دیا اس بات کو لوگوں کے درمیان پھیلا دیا کہ بس اب یہ ہونے والا ہیں دیکھیں ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ ان کی بات سچ ہو سکتی ہے لیکن کتاب مقدس سے جب موازنہ کرے تو ہمیں نہیں لگتا کہ ان کی بات درست ہے کیونکہ کتاب مقدس میں جب کہا گیا سورج تاریخ ہو جائے گا تو اب سورج تین دن کے لئے تاریخ نہیں ہوگا بلکہ اب جب سورج تاریخ ہوگا تو پھر مسیح اسو کی آمد ہوگی پھر دنیا کے تمام کام جلائے جائیں گے اور بالکل خاتمہ ہو جائے گا مسیح خداون آئے گا اور اس دنیا کو نیا بنا دے گا اس لئے ہمیں یہ لوگوں کو کہنا کہ صرف تین دن تک تاریخی رہے گی اس کے لئے کھانا جمع کر لیں اس کے بعد کیا ہوگا روشنی ہو جائے گی سب کچھ قتم ہو جائے گا سب کچھ ٹیک ہو جائے گا یہ بالکل غلط بات ایسا نہیں ہوگا کیونکہ کتاب مقدس کہتی وہاں بھی سورج کے تاریخ ہونے کا ذکر ہے وہاں ذکر ہے مسیح خداون کی آمد کا اس لئے مسیح خداون کی جب آمد ہوگی تو تب سورج تاریخ ضرور ہو لیکن صرف تین دن کے لئے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے کیونکہ اس کے بعد وہ ہر ایک چیز کو نیا بنا دے گا اس لئے اس طرح کے پیغامات کو پھیلانا ہے اس طرح کے پیغامات کو بتانا ہے اس طرح کے پیغامات دوسروں تک پہنچانا ہے بالکل یہ غلط بات ہے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آئی سنجیدگی سے خداون کے آنے کی تیاری کریں اگر آپ نے توبہ نہیں کی توبہ کریں اگر آپ نے خداونی اس مسیح کو اپنی زندگی نہیں دی تو اپنی زندگی اسے دیں تاکہ اگر پندرہ اپریل کو مسیح خداون آ بھی جائے تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے بلکہ ہم خوشی کے ساتھ ہوا میں اٹھ کر اس کا استقبال کرنے والوں میں شریک ہو سکیں شکریہ